بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوات کے علاقے مدیان جو کہ ایک ٹوریس پوائنٹ ہے وہاں سے یہ خبر آئی اور کچھ ایسے مناظر دیکھنے کو ملے جو کہ اب پاکستان میں ایک روایت ڈل چکی ہے کہ توہین مذہب، توہین رسول، توہین قرآن، توہین اللہ کے نام کے اوپر پاکستان بالخصوص پنجاب میں ہمیں یہ واقعہ دیکھنے کو ملتے ہیں کبھی سرگودہ، کبھی حافظ آباد، کبھی لاہور کہی پر بھی کوئی اٹھ کر کسی پر کسی قسم کا الزام لگا دیتا ہے اور باقی لوگ جو ہے اس کی تصدیق کرنے کے بجائے پورے کے پورے ٹولے، پوری کی پوری جماعتیں جو ہے وہ جماع ہو جاتی ہے اور اس شخص کو قانون کی ہاتھ میں دینے کے بجائے اس کو وہاں پر ہی فنش کر دیتے ہیں ایسا ہی واقعہ سوات میں پیش آیا کہ ایک شخص جس کا تعلق پنجاب سے ہے پنجاب کی کس شہر سے ہے یہ معلومات ابھی آنا باقی ہے اس شخص پر ایک بندہ الزام لگاتا ہے سوات میں بطور ٹوریسٹ وہ ایک ہوتل میں مقیم تھا اس ہوتل کا ایک ملازم اس پر الزام لگواتا ہے کہ جناب اس نے قرآن کی توہین کی ہے اور وہ انچ انچی آواز میں بازار میں نکلتا ہے وہاں پر چیخے مارتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے کہ جناب اس نے توہین کر دیئے قرآن کی دائل سی باتیں جذباتی انپڑ اور جاہل قسم کے لوگ ہیں اور بالخصوص علماء کرام نہیں علماء کرائم جو ان جاہلوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان سب نے مل کر فتوہ دیا پھر اس شخص کو پولیس کی کسٹڈی میں دیا جاتا ہے وہ شخص یہ اتنے دلیر لوگ ہیں کہ قرآن کے عشق میں وہ اس شخص کو پولیس کے سٹیشن کے اندر حوالات میں وہ لوگ اپ میں تھا حوالات میں عوام گستی ہے عوام نہیں عوام سے برات بہت بڑی تعداد حجوم ایک بہت بڑا وہ اس حوالات میں اس پولیس سٹیشن میں گستی ہے وہاں پر فائرنگ کی جاتی ہے بقاعدہ پولیس والوں پر فائر کیے جاتے ہیں پولیس سٹیشن پر فائر کیے جاتے ہیں حملہ کیا جاتا ہے ریاست پر حملہ کیا جاتا ہے اگر یہ نو مہی کے لوگ ہوتے تو ابھی دکھ ریاست پتا نہیں کیا کچھ ان کے ساتھ کر دیتی لیکن نہیں چونکہ یہ مذہب کے نام پر نکلے تھے تو ان کے سامنے ریاست ٹھوس ہو جاتی ہے یہ لوگ تھانے میں گستے ہیں ویڈیوز آئی ہے فائرنگ ہوتی ہے اور فائرنگ کرنے کے بعد اس حوالات تک پہنچتے ہیں اس حوالات سے اس شخص کو نکالا جاتا ہے مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے فائر کیے جاتے ہیں اس کو زندہ جلا دیا جاتا ہے تو تمہاری قانون کی ایسی کی تحصیح پھیر جاتی ہے ایسی کی تحصیح پھیرنا پنجاب میں ہر ہم دیکھتے کہ سال میں تین چار بار توہین مذہب کے نام کے اوپر ایسا ہوا ہے اور ایسا ہوتا ہوا آ رہا ہے اور ایسا ہوتا رہے گا کیونکہ یہ جو آگ جو خود اس میں ریاست آج سے تیس چالیس سال پہلے اس نے ملوث رہی تو اب اس آگ کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے یہ واقعہ انتہائی افسوسناک اور اس سے زیادہ خطرناک بھی ہے کیونکہ اس کے افسوس جتنا کیا جائے کوئی فائدہ نہیں افسوس کرنے کا وہ شخص گیا فارغ ہو گیا اس کی زندگی ختم کرتی ان لوگوں نے میں ٹوریسٹ کو کہتا ہوں جتنے ٹوریسٹ ہیں جو پنجاب سے یا سن سے یا بلوچستان سے کے پی کے کی جانب گئے یہ ٹوریسٹ پوائنٹس پہ گئے جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ مذہبی رجحان بہت زیادہ ہے وہاں پر خدارہ آپ کوئی نکر وغیرہ پہن اول تو جائے مت اگر آپ جاتے ہیں تو کوئی نکر وغیرہ کوئی اسلامی کتاب ہاتھ میں پکڑ کرنا جائے خواتین کو فل برکے میں رکھے ورنہ کوئی بھی اٹھ کے لگا دے گا جناب توہین برکا توہین لباس چونکہ یہ یہود و نصارہ کے ساتھ مشابت رکھتا تھا ہم نے اس کا سر قلم کر دیا اڑا دیا فارغ کر دیا تو آپ لوگوں نے احتیاط کرنا ہے کیونکہ جذباتی لوگ ہیں جذباتی قوم ہیں ریاست کیا ادارے کیا فوج کیا عدلیہ کیا سب ان لوگوں سے ڈرتے ہیں یہ کہتا جج ان کے خلاف تھوڑے سے ریمارکس دے دیں تو پورے پورے ان کے علماء کونسل اور پینل اور پتہ نہیں کیا کچھ سڑکے بلوک کر دیتے ہیں آپ اس کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے تو ایسے لوگوں سے اللہ پاک ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے اور اس کے بعد آپ سب لوگ پلیننگ کریں جب بھی ایسے کے پی کے یا ایسے علاقوں میں جاب سمجھتے مذہبی انتہا پسندی بہت زیادہ ہے یہ کبھی بھی کسی محفظ نہ بیٹھے خدا کا واسطہ ہے احتیاط کریں بہت زیادہ یہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑ اب اس شخص کے اوپر جو اعظام لگے توہی نے قرآن کا اس کا کسی کشن کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے اور افسوس کے ساتھ جو بھی واقعہ اس طرح ہوا توہین مذہب کا چاہے وہ سرلنگ تر شہری کو ہلاک کیا گیا چاہے اس کے علاوہ مسیحی بستی پر آج کچھ ہی دن پہلے حملہ وہ زخم بھی بھی تازہ ہے اندازہ لگا ہے کہ یہ جو پنجاب میں واقعات ہوئے مریم نواز کے دور میں ہوئے جرد نہیں بھی مریم نواز کی مریم نواز کی کیابینٹ کی ان کے منسٹرز کی کہ اس واقعہ کو پر ایک لفظ اپنے موز سے نکال سکے مضمت تک نہیں کر سکے وہ لوگ وجہ کیا ہے کیونکہ ڈرتے ہیں حکومتیں ڈرتی ہیں ریاست ڈرتی ہیں مذہب کے نام پر خون خرابہ جاتے ہوتا ہے وہاں پر سب لوگ ڈر جاتے ہیں تو آپ لوگ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں اس واقعہ کی انسٹرز کیشن کب کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن ایک سبق حاصل کرنا چاہے جب بھی ہم ایسے لوگوں کے علاقوں میں جائے جہاں پر مذہبی اکثریت ہو جہاں پر فرقہ پرستی ہو جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ جہالت پیک پر ہو وہاں پر نہ ایسا لباس پہن کر جائے نہ اپنے خواتین کو ایسا لباس پہنے وہاں پر کبھی بھی کئی بھی کسی بھی قسم کا الزام لگا سکتے ہیں میں آپ کو شورلی یہ بتا رہا ہوں کہ جس شخص نے یہ الزام لگا ہے یہ سو دو سو پانسو چھ سو آزار روپے کی بات ہوگی اور اس نے غصے میں آکر یہ کام ڈال دیا ہوگا میں آپ کو شورلی یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں نے جتنے کیسز رپورٹ کی ہے توہین مذہب کے نام پر اب تک جس پر ہر کیس پر میں دمکیاں ملی مجھے بتاتے خود ان سب کیسز میں یہی ہوا ہے کہ جناب چھوٹا سا معاملہ تھا اور اس کو طول دے دیا گیا لمبا کر دیا گیا توہین کا الزام لگا گیا اس کے ذریعے کی جان لے دی گئی اب اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ ایف آی آر ہو جاتی ہے تو کون کیس لڑنے کو تیار ہے کون ان کے خلاف مخالف وکیل کھڑا ہوگا رہے آسد کا کوئی وکیل کوئی بھی نہیں کھڑے ہوتا کوئی بھی توہین مذہب کے الزام میں جو لوگ گریفتار ہیں یا جیلوں میں ایک دو لوگ یہ میرے خال سے رہ گئے ہیں جو پرومیننٹ ہے کیا ان کی وقالت کرنے کے لیے کوئی وکیل تیار ہے ان کی وقالت کرنے کے لیے جو وقیل تھے وہ مارے جا چکے ہیں عدالت کے اندر مارے جا چکے ہیں عدالت کے باہر مارا جا چکے ہیں گھروں کے اندر بم پھینکے گئے ہیں آپ اور ہم لوگ کیا چیز ہے بجائے اس کے کہ آپ کسی نائی کے دکان میں بیٹھے ہیں مسجد میں بیٹھے ہیں باہر بیٹھے ہیں پاک میں بیٹھے ہیں کئی پر گفتگو ہو رہی ہے تو سوشل گفتگو کریں مذہبی گفتگو سے کان پکڑ کر ہاتھ کانوں کو پکڑ لگائیں اور توبہ کریں ورنہ آپ کی جان جا سکتی ہے کیونکہ آپ اس ملک میں اس نمبر ون ریاست کے ہوتے ہوئے بلکل بھی محفوظ نہیں ہے اس واقعے سے متعلق مزید اگر کوئی معلومات آتی ہے اور مجھے اگر لگا کے یہ شیئر کرنا ضروری ہے تو کر دیں گے ایس سچ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آج میں نے اس کو ریپورٹ کیا مجھے پتا ہے کہ مہینے بعد اس طرح کا کچھ اور واقعہ ہوگا ماضی میں بھی میں ایسے واقعات کو ریپورٹ کر چکا ہوں اللہ حافظ